جی اللہ دوستو میں ہوں کمر سیمہ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری جو کہ نارملی دنیا کے دوروں پہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے کبھی سٹیٹمنٹ دیا نیشنل اسمبلی میں ذاری بات ہے پاکستان نے کوئی تو سٹیٹمنٹ جاری کرنا تھا نا کہ انڈیا اور امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دشت گردی سپانسر کرتے ہیں کروس بورڈر ٹیررزم کو ہم سپانسر کرتے ہیں تو پاکستان نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اب ذاری بات ہے فورن منسٹر پیپلز پارٹی کے اور جو مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے ان کے پاس کوئی فورن منسٹریک آفیس نہیں ہے فورن منسٹریک آفیس نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی بیان جاری کر دیا تو ہمارے دیفنس منسٹر صاحب نے تھوڑا سخت بیان جاری کی اور فورن منسٹر صاحب نے ذرا ہلکا دیمہ بیان جاری کی ہے فورن منسٹر نے تو کہا کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا موڈی اور بائیڈن اس کو اگنور کریں چھوڑے یہ ہوتی رہتی ہیں ہمیں انٹرنیشنل پولیٹکس میں نہیں جانا چاہیے ہمیں ڈومیسٹک چیزیں دیکھنی چاہیے بندہ سوال پوچھے بلاول بٹو زہداری صاحب سے کہ سر آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنلی چیزوں کو سٹیبل کرنا ہے لیکن پہلا قویسن یہ ہے کہ آپ کی رسپونسیبیلیٹی یا فورن منسٹر کہ آپ دنیا کو بتائیں اگر یہ بات ڈاکٹر جے شنگر نے کی ہوتی تو آپ نے تڑپ تڑپ جواب دے رہے ہوتے ہیں یہ بات صرف موڈی صاحب کر رہے ہوتے کیونکہ لیکن وائٹ ہاؤس اٹیچ ہے تو آپ بول نہیں دے موقف دینا سٹیٹمنٹ دینا یا آپ کی جواب ہے یہ کہہ دینا کہ اگنور کریں اور وہ بھی آپ تب اگنور کرنا کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فورن منسٹر جو سٹیٹ منسٹر فورن افیرزینہ ربانی خیر صاحبہ اور آپ انٹرنیشنل دوروں پہ ہوتے ہیں آپ سارا ٹائم تو گلوبل ہی ہوتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آئیں بات ہی نہ کریں وہاں پہ گلوبل ہی کیا اور ہے تو یہ جو موقف ہے فورن منسٹر بلاول بٹو ذرداری کا یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں شرمندہ موقف ہے بات یہ نہیں ہے کہ بائیڈن صاحب نے اور موڈی صاحب نے کیا کہا دنیا سٹیٹ کے موقف ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے وہ جو مرضی کہیں ان کی ایک پوزیشن ہے پاکستان کے بارے میں پاکستان کی بھی ایک پوزیشن ہے اس پوزیشن کو کھل کے بیان کرنا ہمارا کام ہے نہ کہ شرمندہ ہونا ہمارا کام ہے ہمیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ایک رسپونسیبل جو پاکستان ملک ہے اس کی جاب ہے کہ وہ اپنی اپنے جو جو نیشنل انٹرسٹ اس کو پروٹیکٹ کریں اب ڈیفنس منسٹر نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ مسلیڈنگ ریمارکس ہیں ڈپلومیٹک نارمز نہیں ہے ہمارے فورن آفیس نے ایک چلو سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ یہ اس طرح کی جو جو جائنٹ ہے وہ اس میں بات کر دی ڈیفنس منسٹر نے کہہ دیا جی موڈی صاحب تو بچھر آپ گجرات ہے اور فلانہ اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ذاری بات ہے جب پاکستان کے پاس کوئی چیز نہیں رہ جاتی تو وہ یہ چیز کرنے ہی کوش کرتے ہیں لیکن اس طرح کی جو ایکسٹریم ورڈز ہیں یہ جو ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے at the end of the day he is the prime minister of the country and similarly we ask and we hope کہ انڈیان authorities بھی کوئی سخت الفاظ نہ استعمال کریں جسے بعد میں ملاقات کرنا بات کرنا انگیج کرنا مشکل ہو جائے یہی حکومتیں انہوں نے انگیج کرنا ہوتا ہے کل کو موڈی صاحب اگر حکومت میں آتے ہیں دوبارہ تو انہی سے بات کرنی ہے جا کے ڈاکٹر جی شنکر سے اگر بات کرنی ہے ادھر ولاول بھٹو ذرداری ان کو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے پھر اس اس کا ہوتا یہ کہ عوام وہ لفظ پکڑ لیتی ہے and then پھر لوگوں کے پاس جب عوام جب سیاستدان ملتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں لوجی پہلا دے تو اسی اے گل نہ کر دے سی پھر تو اسی اے گل نہ کر دے سی ہون تو اسی اے گل نہ کرنے so this is where it is میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی مجھے پرسنلی بڑی میں بڑا مجھے پریشانی ہوئی ہے دیکھیں کیا نام ہے اس کا state department اس نے camilla harris نے جو ہے وہ بلایا پرائم نیسٹر موڈی کو ڈینر کے اوپر آپ دیکھیں وہ تصویر کہ اس تصویر میں آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ جو پرائم نیسٹر موڈی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پریشان کے ساتھ کیا شیئر کر رہے ہیں وہ پریشان کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ پائن انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ کیا ہیں وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس جس ایک وڈا نا آٹیفیشل اے آئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب انڈیا اور امریکہ جو ہیں یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں یہ وہ اس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں یہ وہ تصویر ہے جو میں آپ کے سامنے شروع کر رہا تھا the future is a the future is امریکہ انڈ انڈیا پاکستان پہلے تو زیاری بات ہماری غلطی ہیں بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو بڑے independent ہیں ملک ہیں ہم تو بڑے خوددار ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں بلاول صاحب آپ کا کوئی دورہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ پوری دنیا میں جا کے پیسے نہیں مانگتے آپ بھیگ نہیں مانگتے کس کے لیے مانگتے یار میں نے تو مطلب کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ مطلب at the end of the day آپ جدر جاتے ہیں پیسے مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھیگ نہیں مانگتے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو ہماری یہ حالات ہوں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو ہماری یہ پوزیشن ہو مطلب بھارت کا وزیراعظم نرندرہ موڈی جو ہے وہ وائٹ آس میں ایسے رزانہ تین میں تین تین دفعہ جا رہا ہے اور سٹیٹ گیسٹ ہیں کبھی وہ جناب وہ گوگل کے چیف کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک طرف جناب ٹیم کوک صاحب ہیں ایپل والے بیٹھے ہوئے ہیں سی ایوز بیٹھے ہوئے ہیں انویشن ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ یہ جو پرائیم نیسٹر موڈی وہاں بیٹھا ہوا جاری بات ہے اس کے پیچھے بھارت ہے پوری بھارت کی طاقت ہے سٹیٹ کی طاقت ہے جو اس کو وہاں پہ لے کے گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس کو دیکھیں تو this is something which is very extraordinary آپ کے پاس کیا ہے یار کہانی سناو ہمیں ہمیں بات سناو تمہارے پاس کیا alternate plan ہے انڈیا اور امریکہ کا جو defense partnership ہے اسے ہمیں کیا نقصان ہونے والا یا کیا فائدہ ہونے والا ہے یا پاکستان کے پاس کیا strategic choices ہیں وہ discuss کریں ہمیں road map دیا جائے ہمیں بتایا جائے کہ ہم جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہماری جو state of security ہے ہماری national security ہماری state کہاں کھڑی ہوئی ہے ہمیں ان سوالوں کے جواب foreign minister کو دینے چاہیے foreign minister کیا کرتا وہ سارا ٹائم دوروں پہ رہتا ہے ہنہربانی کھر سارا ٹائم دوروں پہ رہتی ہے تو جی تو ایفو جا کو ٹائم آ جاندہ تھے آ جاندہ چھڑوں پر آئے گلنا کو کرنا لیا گلنا نے ایک کو گلنا ایک کو دستہ نہ لیا گلنا نے یہ تو چھوڑے ان کو یہ کیا بات ہو یہ کوئی بات ہے کرنے والی جو بائیڈن اور موڈین کی ہے بھائی بات یہ ہے بائیڈن صاحب نے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ڈاؤن گریڈ کی ہیں وہ ہماری ارکات کی وجہ سے کی ہیں اگر ہمارے پاس بھی اے آئی کا infrastructure ہوتا ہمارے پاس بھی semiconductor بنانے والے لوگ ہوتے سارے سارے plot تھے real state تھے جو ہے نا گھر کے جو زمینوں کو جو زری زمینوں کو سوسنگ سوسائٹیوں میں شفٹ کرنے والے expert باتے ہوئے ہیں ہمارے پاس اگر کچھ سیمی conductor یا آئی ٹی کے لوگ یا آٹیفیشل انٹیلیجنس یا emerging technologies یا critical emerging critical infrastructure کے لوگ بیٹھے ہوتے تو اسی بھی ہوئی کلنا کہنے سارے کو بندے ہی کوئی نہیں تو یہ تو آپ دیکھیں state of union جسے وہ کہتے ہیں نا امریکہ میں state of union خطاب ہوتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ آکے بتاتا ہے عوام کو کہ پائن تجھے کتے کر کے کلوتے ہو ٹھیک ہے جی تو یہ ہمیں تو یہ بتائیں بھائی state of union کیا ہے ہماری جو union ہے جو ہمارے چار صوبے ہیں گلگل بلدستان ہے کشمیر ہے ہم کتنے سیکیور ہیں کتنے ان سیکیور ہیں ہم نے کدھر future میں invest کرنا ہے ہم نے کہاں پہ future میں جا رہا ہے ٹیک ہے یہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے جو discuss کرنے کی چیزیں ہیں اور لیکن موڈی وہ کیا نا میں ہمارے جو فارم لیسٹر آہو کہتا ہے چھڑو پر آہے گوگلہ نہ کرنا لیے اور اٹھوٹی کھائیے اور آہو گپا ماریے اور جو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اس سے تو مجھے مجھے تو کوئی اس سے حوصلہ نہیں ہوگا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں تو دیکھ کے پریشان ہی ہوں گا ہم میں پتا چال رہا ہے کہ انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ ایک نئے چیپٹر میں داخل ہوگا ہے وہ بھائی ہو چیپٹر کیا ہے وہ چیپٹر کا نام کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کدھر ہیں وہ کون وہ ہو کیا رہا ہے ہمیں ایک ٹلیسٹ ایکسپلین تو کیا جائے نا ہمیں سمجھ تو لگے کیا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مارف زیادہ اعظم کہہ رہا جی دیکھو جی تسی جو گلوبل لینڈر ہیں اربوں روپے ضائع کر دیتے ہیں ادھر ادھر دے دیتے ہیں وارز میں دے دیتے ہیں ہمیں یار لو نہیں دے دو ہم وار بھائی فلڈ کی جو بیک آپ کو کون دیتا ہے آپ کو پہلے بھی جو پیسے ملے تھے وہ کیوں لوگوں نے دیئے تھے ٹھیک ہے ابھی ہمارے وزیراعظم ایک دو دن کی تھی گلوبل فینینسنگ پیکٹ سمیٹ پیریس میں تھی وہاں گئے ہوئے تھے کہ جی ایک فیر اینڈ ایکیوٹیبل فارمولہ ہونا چاہیے ڈسٹیبیشن آف فینینچل رسورسز اور پہین ڈو ورک کے کیس پیدا کیسے کرنا ہے پیسہ پیدا کیسے کرنا اس پر فوکس کریں جتنا زیادہ پیسہ پیدا کریں کہ دنیا کی اٹینشن ہماری طرف ہو جائے گی اگر ہم پیسے پیدا کرنے ہی ہمارا دیانی جو ہے وہ دنیا میں پھر باتیں کریں تو ہمارے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی دوسری دہشتگرد سپانسر کرتے ہو ہمیں ہم پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جانے کو تیار ہے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ this is what we want to understand this is what we want to know from our prime minister صاحب اور اپنے foreign minister صاحب سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ ہم culturally کہاں کھڑے ہوئے ہیں انڈیا تو اپنی cultural soft power use کر رہے ہیں بھئی تمہارے پاس کون سی تم soft power استعمال کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ جا رہے ہیں وزیٹ کر رہے ہیں دورے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں آپ نہیں سی وی پر جو ہے آپ polish کر رہے ہیں سی وی کو پر سے مٹی جاڑ رہے ہیں میں اکسپورڈ کا پڑا ہوں آپ ہمارے لئے بڑے قابل محترم ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لیکن آپ کی عزت تب تک ہے جب تک آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو protect and promote کرتے رہیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی all fall بولتے جائیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ اس بات پر کر دیں یہ چھوڑ دیں ایسے نہیں ہوگا میرا خیال ہے دس ہزار مسئلے ہیں انڈیا کے اندر سارا میں امریکن میڈیا پڑھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں لوگوں کو مل رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی liberal leader ہے جی سی این این بھی کہہ رہا ہے جناب کے prime minister مودی جو ہے وہ ایک کوٹنگ controversial leader مطلب controversial leader کے ساتھ ایک authoritarian tendency والا نرندرہ مودی کیا فرق پڑتا ہے یار بائیڈن صاحب کو اور امریکہ کو ان چیزوں سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے ان کو وہ کیا ان کے سعودی رب سے تعلقات نہیں ہے اسرائیل سے تعلقات نہیں ہیں کیا ان کے چائنہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی بائی لیٹرال ٹریڈ نہیں ہے میں رہا پانچ سو ڈالر کی تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس چیزے آپ جتنا مرضی شور مچاتے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا جتنا مرضی شور مچا رہے ہیں جو امریکی حکومت کے جو کور نیشنل سیکیوریٹی انٹرسٹ ہے وہ تو اس کو پہنچ کر رہے ہیں وہ تھوڑا انڈیا کو اٹھا رہے ہیں وہ تھوڑا انڈیا کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں وہ تو اپنا دیکھیں اور یہ بات جو ہے نا اکثر آپ کبھی ادھر واشنگٹن میں لوگوں کو ملیں امریکنز دیف دیف فالو دیر انٹرسٹ اور یہ خوبصورتی ہے بجائیش کی کہنا کہ یار آپ مکر گئے آپ پھر گئے اور یہ کوئی تھوڑا طریقہ ہوتا ہے بھائی آپ ان کو وہ کرنے دو جو ان کا انٹرسٹ ہے آپ اپنے انٹرسٹ کو واش کریں نہ کہ آپ یہ کہتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں بلاول صاحب ایک تو یہ زاری بات ہے بڑی تکلیف دے بات ہے اور وہ موڈی صاحب تو کانگرس میں چلے گئے ہیں عمران دل تو ابھی دیکھیں موڈی صاحب کو کانگرس میں خطاب کرنے کے بلے ہے ہمارا ہمارا وزیر خارجہ کو ایک کانگرس میں نے انویٹیشن دے دیا بریکفرسٹ کا سلانہ ہوتا ہے وزیر خارجہ سپیشل اسلامباد وہ ٹرے آگے جناب بریکفرسٹ ٹینڈ کر کے چپ کر کے نگل گیا آج سے چار میں نویلے کی واد ہے اور وہ بھی پانچ دفعہ وہ آئے 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 ہمارے وزیر خارجہ آہ سو وہ وہ ایک ویجن کی بات کر رہے ہیں وہ کہنے ہیں مانا جی کومن ویجن ہے ہماری کومن ڈیسٹنی ہے ہماری پارٹنرشپ ہے ہم گلوبل سعوت ہیں گلوبل سعوت کے لیڈرشپ میں کوئی ایسی فورن پالیسی کی سٹیٹمنٹ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نہیں دے رہا کچھ بھی نہیں دے رہا ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا جسے میں کہوں گے ہاں بھائی یہ ایک ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے ہمیں اس کو دھیان دینا ہے یا ہمیں اس کو دیکھنا ہے یا ہمیں اس کے اوپر بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا آئندہ اس حوالے سے ہمارے وزیر اعظم سے وہ ملے ہیں آئی ایم ایف کی چیف کو ملے ہیں انہوں نے بس ہلکا پھلکا سارا ہی دی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ جو ہمیں آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ وہ ملے گا مجھے تو نہیں اس چیز سے لگتا لیکن مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ یہ کہ ہماری حکومت ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلے الیکشن آ رہے ہیں ان کو یہ ہے میں کوئی بات نہ کروں میں خاموش رہوں میں کسی انٹرنیشنل تعدی کو نراز نہ کروں میں اپنا دماغ نہ کسی کو پڑھنے دوں بیسکلی تو یہ وانٹس کے میرا دماغ کوئی نہ پڑھے کہ میں امریکہ کے بارے یا انڈیا کے میں خاص طور پر امریکہ کے بارے کیا سوچ رہا ہوں بلکل صحیح ہے بڑی وائز سٹریٹیجی آپ کی اچھے طریقے سے آپ بہت چھے جا رہے ہیں لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو اسٹیبلشمنٹ ابھی ایکسپٹ نہیں کر دی ایز ای پرائم منسٹر آپ کی چھتی سال عمرہ سنتی سال کا وزیراعظم جو ہے اس کے سامنے پینسٹ سال یا ساٹھ سال یا اٹھاون سال کا آرمی چیپ سلوٹ نہیں مارے گا آپ کو آپ کو بڑی غلط فہمی ہے آپ آج وزیراعظم بن جائیں کہ آپ کیا سمجھ دیا کہ پوری زندگی آپ اگلے پچیس تیس سال آپ وزیراعظم کے کینڈیٹ ہے کہ آپ کیونکہ پہلے وزیراعظم بنیا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے جس طرح پی ایم ایل این کو وہ نہیں نا وہ کہہ رہے وہ کرنے ہے پنجاب اور باجبہ صاحب نے جو ہے وہ سازش کروا دی اور اسی طرح جو ہے بلاول بھٹو زرداری کو بھی وزیراعظم اتنی جلدی نہیں بنے دیں گے میرے رہے سامنے اراؤنڈ فورٹی ٹو فورٹی ٹری فورٹی فائیو کا جب کہیں ہوں گے یا نیکس ٹرم میں کہیں دیکھیں گے وہ سوچیں گے کہ کیا اتنا جلدی بلاول کا وزیراعظم بننا میرا نہیں خیال اتنا ایکسیپٹیبل اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ دیکھتی ہے ایک دفعہ وزیراعظم بن گیا اس نے تین دفعہ وزیراعظم بننا ہے چار دفعہ وزیراعظم بنیں گے بلاول صاحب تو چار دفعہ میں تو وہ اتنے زیادہ سمارٹ ہو جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو وہ کمپرومائز کر دیں گے کیونکہ ان کو بڑی آٹ آ جاتی ہے سو جس طرح وہ جس طرح پارلیمنٹ کو کمزور رکھا جاتا ہے اس طرح کمزور وزیراعظم بھی چاہیے ان اس طرح کا وزیراعظم چاہیے جو جڑا جیس زوری کرے جس طرح شباہ شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں تو مشہور ہے وہ تو لیٹی جاتے ہیں وہ تو نو بھی نہیں کرتے وہ تو یس سر یس سر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی یس سر یس سر کریں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اسے آپ کو کوئی نہیں ملے گا آپ گھر میں سخت باتیں کر لیتے ہیں باہر والوں کے لیے سخت باتیں نہیں کرتے ہیں یہ تھوڑی ڈیکوٹمی ہے آپ کی پولیٹیکس میں یہ تھوڑا تضاد ہے آپ کی سیاست کے اندر آپ سمجھتے ہیں گھر والے نراز ہو جائیں بہر والے نراز نہ ہو یہ بھی ٹھیک ہے یہ سیاست اچھی لگتی ہے یہ کریں ضرور زاری بات ہے آپ سیاست دان ہے at the end of the day آپ نے پولیٹیکس ہی کرنی ہے آپ کو پولیٹیکس ہی اچھی آتی ہے وہ ہی آپ کو سوٹ کرتی ہے لیکن تھوڑا سا یار state of the union ہمیں بتائیں ہو کیا رہا ہے ہمیں ہمیں عوام کو جو ہے وہ on board لیں عوام کو بتائیں ان کے مستقبل عوام کو صرف مہنگائی دے رہے ہیں جہاں پہ اتنا کچھ دے رہے ہیں وہ کریں آپ ٹھیک ہے وہ موڈی صاحب ہیں وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ویجن جو ہے وہ pro planet progress ہے ہمارا جو ویجن ہے pro planet prosperity ہے وہ ہمارا جو ویجن ہے ہم انٹی وار ٹھیک ہے جی انڈیا جو انڈیا ٹاکس تکنالوجی وہ صرف انڈیا انویشن کی بات نہیں کہہ رہے وہ کرتا ہے وہ انکلویجن کی بات کر رہے ہمیں اور لوگ سہیں گلوبل سہود کو وہ کہہ رہے ہیں انکلویجن انکلویسیو نیس یہ سارے لفظ ہیں جو کہ امریکہ یورپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں یہ لفظوں کے یہ خالق ہیں اور یہ لفظ وہ امریکہ موڈی صاحب کی جو تقریر لکھنے والا بندہ یا بندی ہے یا فارن آفس ہے یا پرائیم ایپی ایم ہو یا ایسل سیکیورٹی آفس کے جہاں سے لوگوں نے تقریر لکھی ہیں تو یہ چیزیں ہیں دیکھو وہ اتنی بڑی مارکیٹنگ انڈیا کی کر گئے ہیں یا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے آپ امریکہ ہیں آپ کو ستر اسی فیسر جو لوگ جاز میں بیٹھے ہوں گے انڈیاں ہوں گے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بات بھی ٹھیک کی ہے کہ انٹرنلی چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں ہمیں انٹرنلی جو ہے وہ حالات ہی کرنے ہوں وہ بلکل ضرور کریں پرائیم جو موڈی صاحب اور بائیڈن صاحب نے کہا ہے اس کی اوپر بھی پاکستان کی پولیسی ہے چلو پاکستان میں نہیں کی باہر آکھ کسی آپ نے چھوٹے بندے سے بیان کروا دو لیکن بیان تو دھو یار کچھ تو بتاؤ لیکن یہ خموش رہنا ڈرتے رہنا ٹھیک ہے ڈاکٹر جے شنکر ہوتا تو آپ تو ساوٹھوٹ ڈاکٹر جے شنکر ہوتا فہمار نے ساں لیکن کیوں کہ اس میں وائٹ آس ان والو ہے تو آپ سٹیٹمنٹ ہی نہیں دے رہے تو it means کہ آپ بسیکلی کہہ رہے ہیں کہ میں اپروپریٹ ٹائم پر سٹیٹمنٹ دوں گا میں ابھی آپ کے بارے میں سٹیٹمنٹ کیوں دوں گا let's see کیا اس میں وہ کہتے ہیں اور کرتے ہیں کیا ہوتا ہے thank you very much